موسیقی نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سبح جہاں آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سوال ہریانہ ودہان سبح چناؤں کے دوران سی ایم یوگی آدیتنات نے ایک نعرہ دیا تھا بٹیں گے تو کٹیں گے ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے سرکشت رہیں گے یوگی کا یہ نعرہ خوب ہٹ ہوا تھا ہریانہ چناؤں میں اس کا اثر بھی دکھا تھا اب آر اس اس نے یوگی کے اس نعرے کا سمرتن کیا ہے اور کہا کہ اگر سماج میں اگڑا پچھڑا جاتی بھاشاں میں بھیج کریں گے تو ہم کٹیں گے آرسس سرکاری واحد دہ تترے حسبولے نے یوگی کے بیان کا سمرتن کرتے ہوئے اسے آچرن میں شامل کرنے کی بات نہیں انہوں نے کہا کہ ہندوموں کو توڑنے کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ہندوموں کی ایکتہ لوگ کلیان کے لیے ضروری ہے اتر پردیش میں ودہان سبح کی نو سیٹوں پر اپ چناؤں ہونے ہیں اس کے ساتھ ہی مہاراشتہ اور جھارکھن ودہان سبح چناؤں بھی ہے تو کیا سنگ کا یوگی کے ہندتو کے ایجنڈے کو ملا سمرتن آنے والے چناؤں میں بی جے پی کے لیے فائدے مند ہوگا ہم آج دیش کا سوال میں یہی سوال اور اپنے پینلنٹسٹ سے چرچہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا بٹیں گے تو کٹیں گے کا اثر مہاراشتھ جھارکھن اور یوپی میں جو چناؤں ہونے والے ان پر بھی پڑھنے جا رہا ہے موگن پوٹے کٹیں گے بٹیں گے تو بھی کہیں سپیریٹ کیا ہے ہندوز ہمارے ذرا ایک کسٹا سے ایک کسٹا سے نہیں رہے گا تو کتیاز کرتا ہے اب ہم تو کہتے ہیں جب جب ہی دباؤں کو بھولے آئے ڈیپن مہان بھائی ٹوٹے ڈرکی کوئی مٹھے ڈرک سوستان کیا ہے ہمارے گیٹ ہے تو اس کو آج دیش کا سکتے ہیں ایسے آپ نے کہا رکھتے ہیں مجدہ کیا ہے پھر یہ ہی ہے سماج کی اکتائی کا ہم جاتری بھادشاہ ہم جاتری بھائی ٹوٹے ہم کریں گے تو ہم کٹیں گے تو اس لیے یہ کتاب شکے کی تیزیرا کتاب شکے کیمندری یوگی آدھتنات کے بٹوگے تو کٹوگے والے بیان پر اب سیاست گرماتی جا رہی ہے ایک طرف جہاں وپکش اس کو لے کر ہملاور ہے وہیں اس بیان پر اب سنگ کا بھی پورا سمرتھن مل رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے سنگ کے سیکاروہ ڈتہ ترے ہوس بولوں نے کہا ہے کہ اگڑا اور پچھڑا جاتی بھارشاہ میں بھید کریں گے تو ہم کٹیں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہندو سماج میں اگر ایکتا نہیں رہے گی تو وہ کٹیں گے ہی یعنی سنگ نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اب ان کی آگے کی پوری رنیتی بٹوگے تو کٹوگے کے ایجنڈے پر ہی آگے بڑھے گی شری کرشن جنماشٹمی پر مکہ مندری یوگی آدھتنات کے مو سے نکلا یہ نارا اب سنگ پریوار کے مکہ اجنڈے کا حصہ بن گیا ہے لوگ سبہ چناؤں میں جب سے بھاشپا کی طاقت کم ہوئی ہے سنکیہ کم ہوئی ہے بھاشپا ہتاش ہے نراش ہے پریشان ہے اس لئے وہ ترہ ترہ کے نارے گل رہی ہے وہ کہتے ہیں بٹوگے تو کٹوگے لیکن وہ پچھڑوں کو دلیطوں کو آرکشن نہیں دیں گے وہ کہتے ہیں بٹوگے کٹوگے لیکن محلہ سرکشہ پر کچھ نہیں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں بٹوگے کٹوگے لیکن مہنگائی پہ کچھ نہیں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں بٹوگے کٹوگے لیکن پیپر لیک پہ کچھ نہیں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بٹوگے کٹوگے لیکن بے روزگاری پہ کچھ نہیں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بٹوگے کٹوگے لیکن اگنی ویر پہ کسانوں پہ کچھ نہیں بولتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی کتنیوں کرنی میں بڑا فرق ہے سماج وادی پارٹی سمجھتی کی پی ڈی اے تیار ہے پی ڈی اے کے لوگ تیار ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے کسی بھی نارے کا پی ڈی اے پہ کوئی پر پڑھنے والا نہیں ہے تو آج دیش کا سوال میں جو سوال ہے آپ کو بتا دیں یوگی کے بٹیں گے تو کٹیں گے نارے کو رسس کے سمرتن کے کیا مائنے ہیں یوگی کے نارے کا سمرتن کر سنگ کیا ہندتوں کے ایجنڈے کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا سنگ کا سمرتن ملنے سے آنے والے چناؤں میں بی جے پی کو فائدہ ملے گا کیا یوگی کے بٹیں گے تو کٹیں گے نارے کا ویبخش کے پاس کوئی کارٹ ہے انہی سوالوں کے ساتھ چرچہ کے شروعات کرتے ہیں اور جو خاص مہمان موجود ہیں سب سے پہلے آپ کا ان سے پرچے کروا دے ہمارے ساتھ انجا کپور ہیں بی جے پی کی پروقتہ چترہ باتھم ہیں کانگریس پروقتہ پروفیسر بھوون بھاسکر جوشی ایس پی کی پروقتہ ہیں اور یووراج پکرنا ستمکار ہیں لکھک ہیں آپ انجا جی شروعات آپ سے ہی میں کرنا چاہوں گا بٹیں گے تو کٹیں گے یہ نارہ ہریانہ سے نکلا ہریانہ میں بھی اثر دکھا تو کیا یہ ایسا فارمولا نکل گیا ہے اور ایسا فارمولا مل گیا ہے آپ کے پاس کہ جاتی جنگرنہ کا راگر اگر وہاں سے علاپا جاتا ہے تو آپ کہیں گے بٹیں گے تو کٹیں گے اور دھروکرن آپ کے پکش میں ہو جائے گا اور یہی ایک ہتھیار آپ کے پاس ہے جسے چناؤ جیت پائیں گی جے شری رام سمیت جی اور میرے سارے ساتھیوں کو کٹیں گے تو بٹیں گے اسے راجنیتک طور سے نہیں دیکھنا چاہیے وہ اس لیے کیونکہ ہندو ہمیشہ سے ایک تھا اور ایک ہے اور آگے ایک رہے گا صرف ایک جن چیتنا ہے اور جن چیتنا کا جو ادھوش ہے وہ یوگی جی نے تر کے دکھتے ہیں ہم سب ایک راستے پر چلیں گے کانگرس ایک اپنا ریزرویشن کے اوپر بات کرنے لگے جس کا نہ تو کوئی وجود ہے بھر پہ آپ دھرو پہ آپ دیکھئے ہریانہ میں جو آج کسی نے اتنی اتنی باتیں بول دی ہم کٹیں گے تو بٹیں گے موڈی جی کیا کر رہے ہیں کیا ارے آپ لوگ فیل ہو چکے ہیں آپ ریزرڈ دیکھئے اپنا یہ باتیں کیا آم جنتا کیونکہ نیتا نے نیتا کو بوٹ نہیں دینا ہے کس نے بوٹ دینا ہے بوٹ دینا ہے جنتا نے جنتا جس سے خوش ہے اس کو بوٹ دے گی جنتا موڈی جی کے سکیموں سے خوش ہے جنتا نے ہریانہ میں ایکسپٹ کیا ہے دوبارہ سے ڈبل انجن کی سرکار اتہ پردیش میں اب تک ڈبل انجن کی سرکار ابھی واپس آتی رہی ہے کیونکہ یوگی جی کا موڈل گیا ہے ادھر سے موڈی جی کا موڈل آیا ہے اس طرح یوگی اور موڈی کا موڈل بھارت سے بہر آپ جانتے ہیں یوگی جی کو بہر بھی سیلیبریٹ کیا ہے ایسے موڈی جی کو کیا ہے کیونکہ اصلیت یہ ہے کہ ہندووں نے بہت پرتانہ صحیح ہے بہت صحیح ہے اور ہم لوگ صرف ہندو یہ سکھاتا ہے ہندویزم یہ سکھاتا ہے کہ پیشنس رکھو اور وہ سی پیشنس کا نتیجہ ہے کہ آج جو مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کئی بار بولے ہیں کہ ہم موڈی جی کو بوٹ نہیں کریں گے اور ہم جو موڈی جی کی سکیمز ہیں اس کو انجوائی کریں گے کیونکہ کانگریس اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور ریزرویشن کے بارے میں بات کرتی ہے جس کو نکارہ آج ایک ایک کار سینسس سے ریلیٹڈ کسی نے اس بات کے اوپر بات کری کسی نے اس بات پر کانگریس کو بوٹ دیا کہ آپ کار سینسس پہ کر رہے ہیں بعد اس لیے ہم آپ کو بوٹ دے رہے ہیں نہیں کیونکہ کوئی بٹنا نہیں چاہتا کیونکہ کوئی کٹنا نہیں چاہتا لوگ صبح چناؤں میں کیسے بٹ گئے اسی یو پی میں نقصان کیسے ہو گیا سماجوادی پارٹی کا پی ڈی اے کیسے ایک جھٹ ہو گیا دیکھئے یہ سماجوادی پارٹی نے جو کرا تھا نا ایک لاکھ روپے کا جھولا وہ سب کو پتا ہے اور کانگریس بھی جو اپنے منفیسٹوں میں جو پیسوں کی بلیاں لگاتی ہیں جو پیسوں کو خریدتی ہے لوہ آدمیوں کو خریدتی ہے وہ نہیں چلے گا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ صبح چناؤں میں جاتی جنگڑنا کا راگ نہیں چلا ہوا تب آپ بٹیں گے تو کٹیں گے ہریانہ میں لے کر آئے میں نے آپ کو یہی کہا بٹیں گے تو کٹیں گے ایک لاکھ روپے کے لئے کوئی نہ بٹے گا نہ کٹے گا انہوں نے جو گندی راجنیتی کھیلی تھی نا وہ اس گندی راجنیتی سے آنکھیں کھل گئی ہیں سب کی پیسہ ایک ایک ہزار روپے ہم آپ کو میں ڈالیں گے ایک لاکھ روپے ساری عورتوں نے لائن لگا دی ہلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے ریاکشن آنوزا کپور سیدھے سیدھے یہ کہتے ہوئی کہ بات تو آپ رہی تھی اور وہ بھی چند پیسوں کے لئے اب لوگ ایک جھٹ ہو گئے ہیں جی سمیدھان سمید جی مجھے بہت ہسی آ رہی تھی جب آنوزا تھی یہ بات کہہ رہی تھی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ لوگتبا چناؤں میں جس طریقے کا ہم سندیش لے کے گئے تھے ہم سمیدھان بچانے کا سندیش لے کے گئے تھے ہم آرکشن بچانے کا سندیش لے کے گئے تھے جانتا کے دیوانے کے جانتا نے ہمیں اسی کا پرتی ساتھ دیا ہے جو مان سممان جو پیار دیا جو جنادے کیا ہے وہ انہی دو مودوں کے اوپر لے کے دیا ہے تو آنوزا جی جو اس وقت اس چیز کو خندن کر رہی ہے یہ مجھے سر رکھتا ہے کہ یہ ریالیٹی میں زینا نہیں چاہتی ہے ابھی بٹیں گے تو کٹیں گے اگر ہم آتے ہیں تو آپ دیکھ رہے کہ جن سے بھی آپ ریاکشن لے رہے ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا برجن ہے کوئی کہتا ہے کہ پرانتوں میں نہیں بٹنا چاہیے اس میں نہیں بٹنا چاہیے اس میں نہیں بٹنا چاہیے لیکن انوزا جی کہتے ہیں کہتے ہیں گرور کہہ گئی کہ ہندوؤں کو بہت پرطارنہ سہننی پڑی ہے مسلمانوں کے دوارہ وہ اتل بات جو ہے وہ ان کی زمان پر آہی گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے مودی جی جو برکس کے سامٹ میں گئے تھے وہاں پہ وہ شانتی کا تندیج دیتے ہیں اور مانتہ کی بات کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنے دیش کے اندر وہ سامپردائیتہ سب بیچ پھیلاتے ہیں تو میں آپ نے پوچھنا چاہتی ہوں کہ مانتہ کا اپنے دیش کے لئے وہ کب پڑھائیں گے یہ بٹیں گے تو کٹیں گے سبھی کو پتا ہے یہ بٹیں گے تو کٹیں گے یہ سامپردائیتہ سے جوڑ کر دیکھ رہی ہیں یہ سامپردائیتہ سے جوڑ کر اسے دیکھا جانا یہ سامپردائیتہ سے جوڑ کر یہ سامپردائیتہ بیان ہے بٹیں گے تو کٹیں گے میں نے کہا میری بہن اس وقت دکھ ہے بہت ان کو کیونکہ ہریانا میں وہ جیت نہیں پائی ہے آپ نے جو کھیلا کھیلا ہے نا لوگ سبھا میں وہ سب اچھی طرح سے اس کو سب اچھی میڈم یہ دیکھیں آپ کو یہ سمجھ میں ہی نہیں ہے کہ جب کوئی ایک آدمی بولتا ہے آپ بیچ میں بولتی ہیں تو لوگ سبھا کے اندر جب بات آپ سامنے کر رہی ہیں وہ لوگ سبھا جس بھیلے کے ساتھ کھیلا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں اور جو مسلم آرکشن آپ کر رہے ہو AIMMP آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا آپ دن کھیلے کے ساتھ آپ آگے گئی تھی نا جیسے ہی رہول گاندی بھاگے وہ ہار گئے اسی اسی لسٹ آگئی تھی اسے مسلم آرکشن کی آپ بات کریں آپ مسلم آرکشن کی بات کریں آپ آپ مسلم آرکشن کی بات کریں انکتی انکتی مسلم آرکشن کی بات کریں آپ مسلم آرکشن کی بات کریں کوئی لائی پورٹ نہیں لے رہا تھا کوئی لائی پورٹ نہیں لے رہا تھا کانگریس ثتم ہو چکی ہے وہ ایک ریجنل پارٹی ہے اور وہ اسی بیس پہ ہی رہ گئی ہے اللائنس ارے اکلا چلو رے کی پارٹی اکلا چلو رے کی پارٹی آج یہاں پر گیاں دے گی یہ گیاں دیں ہمیں جو اپنی باتی کا اتیاق کر دیا ایک وٹ پہ اس کو آنکھیں من دکھائیے آپ ہندو سشکت ہے ہندو بٹتا نہیں ہے اور ہندو کٹتا نہیں ہے ہندو جانتا ہے میں کوہ جنو ہوں میں کوہ جنو ہوں میں کوہ جنو ہوں میں کوہ جنو ہوں مولی جی بکسک باہر کیاں موسیق باہر کیاں یہ بتاؤو میں آپ کو یہ سب کا ساتھ اور سب کے حکاس پر موسیق بڑے ہیں تو اس لیے آپ آپ کے حضاب کی یہ کون ہے یعنی آپ کو بات رہے ہیں اس کے بعد میں آپ ستری ہیں آپ کے حضاب بہت آپ نے ایوڈیا میں جا کر گیم کھیلا آج ہم پھر سے آگئے اب دیوالی منائیں گے اب ہم سی ایم ہمارے یوگی اگتی نا جی اب ڈیوال ریکارڈ لے کر آنے والے ہیں ایک ہزار سے اوپر پریس کے ساتھ بوجھا پرے گا 2.5 ملے نہیں لیکن وہی ایوڈیا ہار بھی جاتی ہیں آنجا جی یہ بھی تو فیکٹ ہے ایوڈیا نہیں ہاری بھائی ایوڈیا نہیں ہاری ایوڈیا نہیں ہاری ایوڈیا نہیں ہاری ٹھیک ہے بھومن بھاسکا جوشی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم میں آ رہا ہوں دوبارہ بھومن بھاسکا جوشی جی اگر کیا بٹیں گے یہ سامپردائک ہو گیا یہ نارا تو تب تو پی ڈیا کو اگر آپ ایک جوٹ کسی سماج کو کسی ورگ کو آپ اگر آپ ایک جوٹ کرنے کیلئے کہتے ہیں تو یہ سامپردائک کیسے ہو گیا اس میں دیکھیں بٹیں گے تو کٹیں گے بھارکی جنتہ پارٹی اور آرے سے نارا ہے اور کوئی بھی جو رائلیٹک دل ہے اس کو عدکار چھٹ رہے کہ وہ کس کو کرے گا کس کو لے کے جو سٹیٹ چنا ہو رہا ہے نو سٹیٹوں پر پھر ایک سٹیٹ پر اور ہوگا کون کس نارے کے ساتھ جا رہا ہم لوگ بھی نارے کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہمارا جو نارا ہے بتو گے تو جس پرکار ہم نے دیکھا پی ڈی اے سماج کی ویدھائیت کو بھارکی جنتہ پارٹی کے ویدھائیت کو دوڑا دوڑا کے بھارکی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے پیٹھا تو ہمارے نیتا مانیت نے شادہ جید دکھ پیچوں پر جو چنا ہوئے گا لوگ پہ جو ہو رہا ہے ایک پہ ہوگا ہمارا نارا ہے کہ پی ڈی اے سماج اے جھوٹ رہے اگر اے جھوٹ لے رہے میں وہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کانگریس کی پروکتہ کہتی ہیں بٹیں گے تو کٹیں گے سامپردائکتہ ہے اس میں تو آپ اگر پی ڈی اے کو ایک جھوٹ کریں تو یہ سامپردائکتہ یہ کیا ہے میں سوال پوچھ رہا ہوں کوئی پینلیس نے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بٹیں گے تو کٹیں گے بی جے پی کہتی ہے تو سامپردائک ہو گیا آپ پی ڈی اے کو ایک جھوٹ کر رہے ہیں تو وہ سامپردائک نہیں ہوا میں نے ایک شبد بھی نہیں بولا میں نے بولا کسی رازلیتک دل کا آجکار چیتر ہے میں قانون کا مدیارتی ہوں آپ کو ساتھ پتا ہے نہیں پتا تو آپ اس پر آپ پتی جھتا رہے ہیں چیترہ بات ہم نے جو کہا نہیں 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 ہماری کوئی آپ پتی نہیں ہے ہمارا یہ ہے کہ یہ ان کا نارہ ہم نے سامپردائک تو نہیں نہیں آپ کے نارے کو بھی بی جے پی کچھ ایسا تو نہیں کہہ رہے ہیں سامپردائکتہ سے جوڑ کر دیکھا جانا میں اس پر پوچھ رہا ہوں آپ کے نظریے میں کیا ہے میں سر سندیش آپ تک آپ کا جانے دوں گا میں لیکن اس سے پہلے میں سمجھنا چاہوں گا کیا بٹیں گے تو کٹیں گے سامپردائک نارہ ہے بٹیں گے تو کٹیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارہ ہمیں کوئی آپس تھی نہیں پہلا بش ہے ہم میرے کو اپنی بات پر لیں ہم جس نارے کے ساتھ جا رہے ہیں ہمارے نیچہ ماننے اپنے شادو جنہیں لو شیٹوں پر جو نارہ لے کے ہم جا رہے ہیں پیڈی اے سماج کے لیے کہ اگر بٹو گے تو پٹو گے جس پکار بھارتی بلٹا پارٹی کا وضائیت پیڑوے سماج کا وضائیت کو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیتاؤں نے پیڑ پیڑ کے بھگایا گیا کیونکہ پیڑ یہ بٹا اور پھر پٹا تو ہم اس بٹے اور پٹائی کی جو لڑائی کو آگے لے کے جانے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سر ہو گیا میں سمجھ گیا یہ بات آپ نے دوبارہ ریپیٹ کیا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نارے دینے کا عدھکار اگر کسی بھی راجلتک پارٹی کو ہے لیکن آپ اسے کہہ دیں گے کہ نہیں بی جے پی والے کہہ رہے ہیں آپ کا نارہ بہت اچھا ہے تو یہ تو نہیں چلے گا آپ کی سہیوگی پارٹی کانگریس کی پروکتہ کہتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کانگریس کیا کانگریس کی راجلتک جلے اس کو وچہ رکھنے کا عدکار ہے ہم ہر کی جنتہ پارٹی کا بپرس کا بھی سمبان کرتے ہیں بٹیں گے تو کٹیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی اے پی ڈی اے میں کون کون ہے آپ مجھے بتائیے گا پی ڈی اے بٹے گا تو پٹے گا پی ڈی اے میں ایک بار مجھے بتائیے تو کون کون ہے سپیلنگ کیا ہے پی ڈی اے کا پی ڈی اے میں اے فور اگرہ بھی آتا آدھی واسی بھی آتا آدھی واسی بھی آتا نہیں نہیں پی ڈی اے میں آگرہ اے اے پی ڈی اے پی ڈی اے پوٹ پچھڑا ڈی ڈی ڈالت اے فور اے فور میں اتنا آگرہ اور تمام چیزیں لگا دی ڈی اے پی ڈی اے پی ڈی ٹریپل اے ٹر ٹائم اے ایسے لکھئے ڈی اے ہماری ہیڈین ایجنڈا ہیڈین ایجنڈا جاتی کے ادھار پر ہمارا ادھکار چھترا ہے تو پھر آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں کہ آپ جاتی گول بندی کر رہے ہیں کچھ جاتیوں کو چھوڑ دے رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جاتی والے لوگ جو ہیں تم کو پیٹیں گے تو آپ بھی تو بیمار ستہ پھلا رہے ہیں ہمارے 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 کو کوئی فرق نہیں پڑھا کہ کون کیا نعرہ دیتا ہمارا نعرہ ستہ ہے اگر بھٹو گے تو پیٹو گے میں کہہ رہا ہوں پی ڈی اے والے کس سے پیٹیں گے پچھڑا دلت آپ سنگھک میں بتا رہا ہوں میں کو بتانے نہیں جا رہے آپ کو بولیے بولیے میں کہہ رہا ہوں ورما جی پی ڈی اے سماج کے تھے ہمارے سماج کے تھے ان کو پیٹا کس نے ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا ہوں نے تو وہ پیٹے کیوں کیوں کی وہ پی ڈی اے سے الگ جا رہے تھے تو اس لیے تو پیٹائی ہوئی ہے ان کی سمجھے پارٹی تو آپس میں لڑتی رہتی ہے کار کرتا لڑتے رہتے ہیں آپ کیا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھڑا دلت علپسنگھیا کا آپ کے لیے ضروری ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سمجھے پیٹے کی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں پی ڈی پی کے جو میرے بہرے بھائی صاحب یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے کانگریس میں اے لوگ سوا میں یو پی میں جا کر بہت نعرہ بازی کر رہا تھا ہم دو لانڈے اور اس طرف کی باتیں کری تھی انہوں نے آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ان کا ایک بھائی پٹ کر واپس آتا ہے ریانہ سے تو دوسرے نے فٹا فٹ لسٹ چاری کرتا ہے اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی اے مطلب پٹیں گے تو مطلب کیا آپ لوگ اپنے ہی کارے کرتاں کو پٹیں گے تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ لوگ کو ایک دلت سماج سے آپ لوگ کو کوئی مطلب نہیں ان کی وہاں پہ لڑکیوں کا بلاتکار ہو تو بھی آپ کو کوئی مطلب نہیں پریانکا گاندھی وہاں پر جا کر کچھ بولتی نہیں پر کود کے بھاچ پر کے اس کے نراتر بولنا شروع کر دیتی ہیں اپنے ایڈیا میں دیکھتی نہیں اپنے کارناتے کانی دیکھیں گی تلنگانہ نہیں دیکھیں گی ہمارچہ پردیش ہی دیکھیں گی پر یہاں کود کے آ جائیں گی رہو کاندھی جی کود کے آ جائیں گے پر مجھے صرف دکت اس بات سے ہے کہ آپ کم سے کام اپنی زبان پر تو ٹھہرے ہیں آپ اپنی زبان پر تو ٹھہرے ہیں آپ لوگ بینگل کی خالی کی طرح ادھر سدھر لوٹ کے رہتے ہیں سارے یہ آئیلائنس ہے بھی کی نہیں آپ لوگ کی اینڈیا کی اینڈیا کی اینڈیاں دکھ رہی ہے اینڈیا سشک دکھ رہا ہے کہ بہت اینڈیا کو بولتے تھے نا آپ لوگ دکھائیے اینڈیا کے اندر آپ کے لوگ سری اینڈیا کے اندر آ کے کیوں کیونکہ اینڈیا سشک ہے یوو راج پکھڑنا بھی ہمارے ساتھ جلدی ہوا ہے یہ پی ڈی اے پی ڈی اے کو لے کر جو اے میں اتنا ہیڈن ہے آپ کیا سمجھ پا رہے ہیں اور سوال یہ کہ بٹیں گے تو کٹیں گے ہریانہ میں جو سفل ہوا آپ بان کر چل رہے ہیں کہ یہ اثر جھارکھن اور مہاراشت اور یہ نو سیٹوں پر جو اپ جناہوں ہونے ہیں اس پر بھی پڑے گا سمجھ جی ویچاروں کی دریدرتا اور اوچھی راجنیتی کا جو پردر سنیہ یہ وپس کر رہی ہے بھارت کا درشن رگویت سے شروع ہوا رگویت میں کہا گیا ہے سنگچ ادوام سنبد ادوام سنبو مناسی جانت ہے تو یہ ایکتہ کا منتر تو بھارت کے درشن سے شروع ہوا ہے اور یہ سنگ اس کو دور آتا ہے سنگٹن منتر کے دور پر بھارتی چندہ پارٹی اس کو سم سمائک طریقے سے موڈیفائی کر کے کہتی ہے پٹیں گے تو کٹیں گے تو مجھے لگتا نہیں کہ اس میں کہیں کوئی راجنیتی بات ہے یہ تو ایکتہ کا منتر ہے لیکن یہ وپکشی راجنیتی کا USP مونوپولی راہ ہے کہ ہندووں کو یہ سنگٹن کرنے کا پرائیس ہوتا ہے تو اسے آپ سامپردہ ایک پرائیس نہ کہہ دیتے ہیں لیکن مسلمانوں کو لامبند کریں گے تو سیکیوریرزم کا سوریلا سنگیت بن جاتا ہے یہ تو یہ ان کی وچاروں کی مان سکتا ہے اور پیڈیے کے نام پہ انہوں نے سمائج کو کھنڈ کھنڈ میں وکھنڈیت کرنے کا پرائیس کیا ہے اور آخری دس سیکنڈ آیو دیا میں مہد خان کر کے سماج بادی پانٹی کا نیتا پچھڑے سماج سے ہی بیٹی کا ریپ کرتا ہے تو وہاں تو اکھیلے شادہو جی پوچھتے ہیں کہ ڈین ای ٹیسٹ کراؤ تو یہ ان کا مہینوں کے پرتی ان کی سمویتنا ہے لڑکیوں لڑ سکتیوں کا نعرہ یوپی میں دینے والی پریانٹ کا گاندی نے اپنے موں میں دھائی چما لیا امول کا اور ایک ٹویٹ نے ہی کر پائی اس بہن کے لئے مہینہ کے لئے یہ کس موں سے کیا باتیں کر رہے ہیں یہ سماج کی بات کریں گے اور آخری پانٹ سیکنڈ ویدیشی بھومی میں جا کے راہول گاندی یہ کہتے ہیں کہ بھارت پہ کیڑوسین چھڑکا ہوا ہے آرے سیس اور باجپن اور کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے یہ بھارت کی اقتاقی بات کریں گے یہ وہی بات کی جنتہ پارٹی تو ہے جس کے بی ایچیو کے لڑکے لڑکی کیا ریپ کرنے کا کام کرتے ہیں سیلو کار کرتا بھارتی جنتہ پارٹی کے ہوتے ہیں اور مانجھے پردھان منطری کی کونسٹنسی ہوتی ہے یہ پہلوان بیٹیوں کے ساتھ کون کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کرنے کا کام کرتے ہیں سرانپور میں ماں بیٹی کے حقے یوگی سرکار میں ہو جاتی ہے یہ بیٹیوں کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں لچھت طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کا تو اتحاد شاہد سیگر بلایا ہے سوامی ہو ان کا تو اتحادی بلککاری ہو کر رہا ہے پہلی بات تو میں ان بتانا چاہتا ہوں اور کیا دی نے ریپورٹ میں کیا نکلا دی نے ریپورٹ میں نکلا کہ دوست دون کا دی نے میچ نہیں ہو پایا یہ تو کوٹ کی بھی اندیکھی کر رہے آپ کے چینل کے ماجم سے ان کا نکلا ہی نہیں جو جانچ میں کہا تھا کہ جانچ کرائیے ہوئی وہی نکلا کوٹ میں تہل دیا کہ ان کا دی نے میچ نہیں کر رہا تو نشتر طور پر بھارتی جنتہ پارٹی میں آپ کو بنانا چاہتا ہوں جو ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ ساتھی تہری سی جواب دینے کا کام کرا چنڈی گھر میں جس پرکار آپ نے لوگتنٹ کی ہتھیا کری جس پرکار آپ نے لوگتنٹ کی ہتھیا کر کے ہم جنتہ کی عدالت میں گئے تاکہ پورا دیت چنڈی گھر نہ بن پائے پورے آن کیمرہ جو آپ نے وہاں پر بھرشتہ چار کرا لوگتنٹ کو ختم کرنے کی ساتھی پروفیسر کی ویدوطہ کا میں مرید ہوں ایک پرس میں آپ نے کورٹ کی بات کی اسی کورٹ کا سیری نے لالو پرسات یادہ کو پانچ پر کنوکٹ کیا لیکن اٹھنڈی گھٹ بندن میں آپ کے ساتھ ہی ہے لائیو ٹیلی ویشن پہ کہیں کہ لالو چور ہے چارہ چور ہے آپ تو کورٹ کا حضر کرتے ہیں مانیے اس بات کو یہاں اور گھٹ بندن میں کیوں ان کے ساتھ توڑی ہے گھٹ بندن پہلی بات تو کورٹ کے دوارہ ابھی تک ان پہ آروق ثابت نیے گے سزایافتہ ہے سزایافتہ بہتر بکتا جانکاری پیرول پر نہیں سزایافتہ ہے چارہ گھٹالی ماملے میں سزایافتہ ہے کچھ نیگ مطلب ہے اتنا چارہ کھا چکے کہ پانچ پر کنوکٹ ہے کنوکٹٹ ہے اور الگ لگ ماملوں میں چارہ گھٹالی کے پانچ الگ لگ ماملوں میں کنوکٹٹ ہے اسی لئے میں کہہ رہی ہوں کہ جو پی ڈی اے نا یہ ہوا چڑھا کر پورے مست ہیں کیوں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے یہ صرف بھگڈی لینے کے لئے پورا الائنس آیا ہوا ہے اس کے بعد ان کوئی مطلب نہیں ہے میں پی ڈی اے بنام بٹیں گے تو کٹیں گے پر میں آتا ہوں چترہ باتم جی آپ کی سہیوگی پارٹی سماجبادی پارٹی کے پروکتہ نہیں مان رہے ہیں اس میں کوئی آپتی نہیں ہے آپ کو سامپردائک اس میں ہو tą سامپردائک یا مسلم کو ایکجوٹ کرنا سامپردائک نہیں ہوا Ah Sumit جی سب سے پہلا تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک جوٹہ بات کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں کہ ہندو ہندو سمات کے جوٹہ کی بات کر رہیں ہیں میں آپ سے مات جانگی تو یہاں ہے ہندو دن تیس ہوا گyo چہ روشت ROS Ugly na deixe میں آپ ف multا قرار ہیا پوچھا مجانا elections سماج کو ایک جوٹ کرنے کی کوئی بات کر رہا ہے تو اس سامپردائک کیسا ہوا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس میں سامپردائک کیا ہے چترا جی سوال کا جواب اگر دینا نہیں ہوتا ہے تو یہ آواز اوچی ہو جاتی ہے یہ ڈیبیٹ شو نہ کرتے کرتے سمجھ چکا ہوں اتنا انباب ہو چکا ہے کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے میرے سوال کا تو اوچی آواز کر لیتے ہیں آپ سامپردائک کیسے کہیں گی یہ نعرہ سامپردائک کیسے ہوا پہلے یہ بتائیے سامپردائک کیسے ہوا بتا ہوں بھی آپ کو تو میری بات پوری ہوں کیجئے میری بات پوری سلام بولینا تھوڑا دیر رکھئے میں اتنی تائم سے سبکر بارے میں سوڑ رہے گی سامپردائک کیسے ہوا میں بتا رہی ہوں آپ تھوڑا چھپ رہیے میں آپ کو انہیں پوچھنا چاہوں گی ان لوگ سے کہ ہندو سماس ہے کون ان کے حساب سے سوال کا جواب سوال نہیں سوال کا جواب سوال نہیں سامپردائک کیسے ہوا افتار پارٹی کرتے ہیں اس وقت سامپردائک کیسے ہوا اواز موشی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اور آپ کی سائیوگی پارٹی سماج وادی پارٹی نہیں مان رہی ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں غلط نکل گیا آپ سے پرسپیکٹیو ہے وہ میں لکھوں گی آپ سے ایک آپ سے میں نے پوچھا ہے سامپردائی کیسے ہوا بٹیں گے تو کٹیں گے نعراض سامپردائی کیسے ہوا آپ پوری بات ہونے ہی نہیں دے رہے آپ ایک اجنڈا کی تحرین پر چلانا چاہتے ہیں اجنڈا ہے سامپردائی کی پریماشہ ہے اس کو درست کرنے کا اجنڈا ہے سیکلوریزم اور سامپردائی کا جو یہ آپ نے گڑھا ہے آپ لوگوں نے اسے ایکسپوز کرنے کا اجنڈا ہے اور اجنڈا میں چلتا ہوں اس اجنڈے پر آپ بتائیے مجھے سامپردائی کیسے اس میں ہے بھائی بھو بھاشکر جوشی جی کہہ رہے ہیں کہ سب کو اپنے نعرہ دینے کا ادھکار ہے آپ بتائیے نا بھائی سامپردائی کیسے ہوا میں آپ سے ایکسپلین مانگ رہا ہوں کیسے ہوا میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کے لئے ہندو ایکتہ ہی ایک دست نہیں کرتی ہے ان کے لئے پچھڑا دلت آدھیباسی ہندو نہیں ہے تو سیدھی سے بات ہے یہ پٹیں گے تو کٹیں گے کریں گے پچھڑا دلت آدھیباسی ہندو نہیں ہے یہ کس نے کہا یہ پچھڑا دلت آدھیباسی ہندو نہیں ہے یہ کہاں بیان آپ نے سنا مجھے بتائی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں یوگی آدھیباسی کی یوگی آدھیباسی کی ویب سائٹ پہ گھلم گھلہ دکھا ہوا ہے دیش آرکشن کی آگ میں جل رہا ہے کیوں لکھا انہوں نے کیوں لکھا انہوں نے راول گانجی نے یہ کیوں بولا دیش آرکشن کی جل رہا ہے دلت پچھڑا آدھیباسی ہندو نہیں ہے یہ کب کس نے کہا کیوں کہ انہوں نے دلت پچھڑا آدھیباسی چلے کوئی کام نہیں کیا ہے کوئی کام نہیں کیا ہے آپ نے بہت کام کیا ہے آپ نے بہت کام کیا ہے دلت آپ کو ووٹ کیوں نہیں کر رہا ہے انہیں خود نہیں پتا ہے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے بھوان جی بلکل راجنیتی کرنے کا عذیکار ہے ٹھیک ہے ہو گیا چتراباتم جی ہو گیا ٹھیک ہے چتراباتم جی ہو گیا بھوان بھاسکر جی راجنیتی کا آلگ لگ رہا ہے جاتیے راجنیتی بھی لوگ دیکھے ہیں بیہار اور یوپی میں لیکن کیا جاتی کی گلبندی اور دھرم کے ادھار پر اگر کوئی گلبندی کر رہا ہے دونوں میں کیا کوئی ایک گلت ہو سکتا ہے کیا راجنیتی کے نظری سے میں سمجھنا چاہوں گا کر رہے ہیں تو دونوں یا تو صحیح ہے یا تو دونوں غلط ہیں جس جسے دیش گوڑ دے چکا ہے اور سیتیس سٹیٹوں کے ساتھ کون اتر پردیشنر بیٹھا ہے اور سیتیس سٹیٹوں کے ساتھ کون بیٹھا ہے چوبیس سے پریڈام نے بتا دیا ہے چیز سے اوپر نہیں ہے چاہے اس کے بعد بات ہوئی پردیش میں بات ہوئی مالی پردھان منتی راہل گاندی بھی نبی دس کی بات کرتے ہیں نبی دس کی بات راہل گاندی کرتے ہیں کھل کر سر آپ نے آپ نے جب کوششن کر لیا تو میں نہیں اس میں میں نے کاؤنٹر کر کے جوڑ دیا ہے سر جوڑ دیا کہ راہل گاندی بھی نبی دس کرتے ہیں ٹھیک ہے بولیے اب دے دیجئے میں کہہ رہا اسی بیس کی بات کون مطن مچھلی منگل ستر چھلنے کے کی بات چرتا ہم آدھڑی پردان منتری بھی کرتے ہیں یہ پردیس اس پہ بہت دے چکا ہے سہتیس سہتیوں کے ساتھ اس پردیس نے ہمیں طاقت دینے کا کام کرا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو آدھا کرنے کا کام کرا پی ڈی اے پریوار کی طاقت ایک منگلے شادو جی کے لے تو تمہیں یہ ہمارا سماجک نعرہ ہے منگلے شادو جی کے پی ڈی اے ہمارا سماجک نعرہ ہے اور لچھت طور پی ڈی اے سماج میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پی ڈی اے جاتی ہے گل بندی کر رہے ہیں تو وہ ہندووں کے گل بندی کر رہے ہیں تو غلط کیا ہے میں نے ایک بار بھی آپ کی پی ڈی اے میں نے ایک بار بھی شب دلکہ میں نے کہا اس پارٹی کا رسس کا جسٹی کے تنکار ہے میں نے کہا ہم لوگ کا کہہ رہے ہیں اس نعرے کو چلا یہی میں دوبارہ آپ سے میں نے بلوایا تاکہ چترہ باتھم جی سمجھ لے کہ آپ کا نعرہ آپ کا نعرہ اگر صحیح ہے تو سامنے والے کو آپ سامردائی کہہ دیجئے گا ایسا نہیں ہے پر ہمارا ماننا ہے پی ڈی اے بٹے گا تو خرکوں پہ پٹے گا چھیک ہے ہو گیا انو جا گھپور جی پی ڈی اے تو چلا بھوون بھاسکت کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چلیے ہندووں کی گل بندی کی بات آپ کرتے رہے ہیں کیوں گل بند نہیں ہو پائے ان کا پی ڈی اے ایک جوٹ ہو گیا لوگ سبح چناؤں میں یو پی میں دیکھئے یہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں اپنا دعو پیچ انہوں نے چلانے کی کوشش کری اس کے بعد میں نے پھر ان کو بتا دوں وہ جو ایک لاکھ روپے میں یہ بانٹ رہے تھے وہ ایک لاکھ روپے ان کا چلانے ہی مینیفیسٹ ہو اور اس کے بعد جب ان کے بینک کے یو پی میں چلا نا جو بھی آپ نے کہہ رہا ہوں پی ڈی اے یا ہندو کی گل بندی آئیودیا ہارنا آئیودیا ہارنا ایک میسیج ہے کہ آپ ہندو کی گل بندی کی کوشش کرتی رہ گئی اور وہ گل بند نہیں ہو پائے سمیت بھائی آپ دیکھئے دیکھئے یہ اسی میں خوش ہو رہے ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ آریانا خورن اس کے بعد آریانا خورن اس کے بعد یہ جمہو کشمیر کے اندر بھی جمہو کشمیر کے اندر بھی کانگریس کترے نمبر پر ہے تو دیکھئے میں صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ جو جنتا ہے جنتا کے میں ایک میسیج جو انہوں نے دینے کی کوشش کری کاس سینسس کی وہ ان کے لئے ٹھیک نہیں اترا اور نہیں وہ اترے گا کیونکہ آپ کسی کو بھی بھائیو لے کی کوشش نہیں اترے گا یہ آپ اب کہہ سکھیں یہ لیکن یوپی میں اتر گیا یوپی میں یوپی میں ریزن اترنے کا کچھا ہے یوپی میں ریزن اترنے کا کچھا تھا اترنے کا کچھا تھا یوپی میں نے پہنوں کو بتلایا وہاں کی بھولی جبکہ اترنے کی کوشش کیا اور فورا اس کے بار جیسے ہی حریانہ پہنڈی رہا ہے راہول گانڈی رہا ہے وہاں نے دکھا دیا یہ حریانہ وہاں کہے ہیں تو پیڈے پی آنے کا کچھا تھا ادھی ادھی اب اب اتتفادیت میں چنہا ہو رہا ہو میرا اتتفادیت میں چنہا ہو اب ہو رہا ہو یہ لوگ صرف ہریانہ میں ہماری ڈبل سرکار آ چکی ہے ہم آگے کی طرف چند رہے ہیں ان کو نصر نہیں آنا اور میری بہل چطرہ کو چطرہ جی کو آدھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی آدھی اوہٹی ہو جاتی ہے ان کے اوپر سے وہ کیا بہوتی ہے انہیں خود سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے ایک بات صرف اتنا کہنا ہے کہ صرف افتیار ہی من کرتے نہیں جائے گا یہ جو دب دس کا جو آپ لاتے لگا رہے ہیں اس میں اے آئی ایم ایم بھی پوچھ رہا ہے کہ ہمارے لیے کیا شہروانی کی بات پوچھاتا ہے کہ وریانہ میں آپ نے شہروانی تو نے ڈھونڈ لی کیونکہ شہروانی کیونکہ کانگریس حرک کو ایلیگیٹ کرتا ہے اسے آتا تو کچھ ہے نہیں کیونکہ آپ وہ جگہ نہیں ہے آپ کو اندینہ گاندھی کی تو پارٹی رہی نہیں آپ راحل گاندھی کی پارٹی ہے تو راحل گاندھی کبھی کسی کے ساتھ ڈھونڈا پارٹی بن جاتے ہیں پی ڈی اپر پارٹی بن جاتے ہیں کبھی ایلیگیٹ کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو انکہ کوئی وجود پر رہا نہیں وہ در پر کام کرتے ہیں انکہ کوئی وجود ہے نہیں ان کا منفیسٹو فیل ہے کانگریس کی کوئی چیز دکھا تو کارناٹکا کا حال دیکھ لوگا آجا کے پڑھا ہوا ہے ہمارچال پردیش کا حال دیکھ لو تلنگانا کہ کیا دو گے آپ کیا دکھاؤں گے جنتا کو جنتا کو کیا دکھاؤں گے آپ کے لوگ آپ کے لوگ آ کے انہوں کی لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار نہیں نہیں آپ بلاتکار ہوتا ہے آپ کو ایک جھوٹ ہونا چاہیے کہ ہندو اور مسلم کے بعد آپ الانگلہ کاٹ کے کرتے ہو آپ الانگلہ کاٹ کے بات کرتے ہو کیا مسلمان جو نے کیا مہدی جی کی مہدی جی کی آپ نے کتاب تکی شد ریزرویشن آپ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اب ہماری سرکار آئے گی کانگریس سے بولا ہماری سرکار آئے گی تو ریزرویشن ہٹھا دیں گے ارے آپ لوگوں کو دنیا سے صرف آپ لوگوں کو ایک جنتا سے کوئی مطلب نہیں ہے صرف صرف پرسی کا کھیل کرتے آپ نے ریسلرز کو بھی یوز کیا آپ نے ریسلرز کو یوز کیا اور کیا ہوا وہ لڑکی جیت گئی وہ لڑکی جیت گئی آپ بھار گئے کیونکہ آپ لوگ یوز اینجا جی لیکن ایک بات ہے لوگ صبح چناؤں کے بعد آپ حریانہ کو داران دے سکتے ہیں لیکن لوگ صبح چناؤں میں میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ پی ڈی اے پھر یو پی میں چلا پی ڈی وہاں ہندووں کی یہ گل بندی جو ہے سماجوادی پارٹی کی وہ بھاری پڑ گی سمیت بھائی انگلیش میں کہا جاتا ہے you cannot fool all the people all the time ہو سکتا ہے کہ بھاجپا نے گلت لوگوں پہ دعو کھلا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہمیشہ کا فیک ڈاکٹر ویڈیو چلایا گیا کہ سمجھدان ختم کریں گے تو کافی سارے فیکٹرز ہیں یو پی آپ کی بات ٹھیک ہے سماجوادی پارٹی کا جاتی کار چلا لیکن آج جو یوگی جنے بٹیں گے تو کٹیں گے نعرہ دیا ہے نا وہ بھرماستر صاحبی تو آئے ہریانا میں بھی کام لگا مہاراسترے میں بھی کام لگے گا اور میں آپ کو چھوٹی بات بولنا چاہتا ہوں امریکہ میں راہول گاندھی نے تو بولا سمیانے پر ریزرویشن ہٹائیں گے مہاراسترے کے سرونگ کانگرس چیم نانا پڑولے جی نے بھی آن ریکارڈ ابھی دو دن پہلے کسی بڑے چینل کی کانکلیو میں کہا ہے کہ سمیانے پر ریزرویشن ہٹنا چاہیے تو انٹری ریزرویشن پارٹی تو ہی سامنے آئی ہے اور جب مہاراسترے کی بات کرتی ہے مجھے بتا دیجے آپ کی ریزرویشن کو بھوچھے کہ کلکتہ آر جی ریپ میں راہل گاندی جی کلکتہ گئے ہو یا مجھے نہیں معلوم ہو یا کوئی ٹویٹ کیا ہو پریانکا وادرہ نے ان کو مائلاؤں سے نہیں پڑی کسانوں کی نو جانوں کی بات کرتے ہیں ہریانے میں اپنے موہ سے گرے اور آخری سیکنڈ میں بات کر جی کی آرہا ہوں چیترا جی میں آرہا ہوں اور جب میں آرہا سوال پوچھو تو اس کا جواب 33 سیٹوں کی پارٹی یا دی 240 سیٹوں کی پارٹی کے آگے یہ بوٹتی کہ ہم جیت گئے تو باسکر جی میں پراتھنا کرتا ہوں آنے والے سو سال آپ لوگ ایسے ہی چیتے رہے آپ لوگ ایسے ہی جیتے رہے 33 سیٹ میں آپ جیت کے تو سو سال آپ ایسی چیتے ہیں اور چیترا دیدی نینیانٹ میں سیٹ پہ کانگریس جیت گئی تو سو سال ہزار سال کانگریس ہیتے ہی چیترا باتم چیترا باتم آواز آ رہی آپ کو چیترا جی آواز آ رہی آپ کو ہم چیترا جی آواز آ رہی آمد چیترا باتم ایک سکتراباتم جی چھوڑا سیریوس کتھوڑا سیریوس کتھوڑا سیریوس کتھوڑا سیریوس کتھوڑی آنوجا جی ایک سکتراباتم سوال سننیجی پہلے سوال سننیجی نہیں نہیں چترہ باتم جی یہاں سبھی پینلیٹس کا رسپیکٹ ہے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں سوال سننیجیے سوال یہ ہے کہ چلیے ٹھیک ہے ہندووں کو ایک جھوٹ کرنا آپ کے نظر میں سامبردائق ہے کس نے مائک بند کیا سوال سننیجیے آپ سوال سننیجیے آپ دیبیٹ میں تھوڑا دکھائیے گمبرتہ دکھائیے آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں بھئی آپ کو دیبیٹ میں رہنا ہے کی نہیں رہنا ہے مجھے بتا دیجئے آپ کو نہیں من ہے میں سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے تو دیجئے آپ کے اجنڈا سے ٹھیک ہے میرا اجنڈا ہے چلیے کوئی مائک بند نہیں ہوا ہے بھائی ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا کچھ بھی بول دیں گے جھوٹے پہ بنیاد حارب لگاتے ہیں ڈیبیٹ میں بیٹھئے اور اچھے سے بیٹھئے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک سگن ایک سگن ایک سگن کونگرس ا combustائق ازارل حسین آپ کے کشنگن سے دیکھ حالی میں بیان دیا ہے سن لیجئے گا انہوں نے کہا اگر مسلم ایک جھوٹ ہو جائیں گے تو آپ کو کہا بھیجیں گے یہ پتہ نہیں چلے گا اگر ہم نہیں رہیں گے تو آپ کہاں سے رہیے گا یہ کونگرس ازارل حسین گریڈان سنگ وہاں ہندو سوایما نیکال رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلم ایک جوٹ ہو جائیں گے تو آپ کو کہاں بھیجیں گے آپ کو پتا نہیں چلے گا تو آپ کے ہی ویدھائک ہیں اور آپ کے نتاؤں کس طرح کے بیان تو مسلم ایک جوٹ کرنا سامپردائک نہیں ہوتا ہے مسلم ایک جوٹ ہو جائیں یہ اپیل کر دیتے ہیں آپ کے ویدھائک تو وہ سامپردائک نہیں ہوا ہندووں کو ایک جوٹ کرنا سامپردائک ہو گیا اور ہریانہ ہارے کیوں یہ دو سوال ہیں ٹھیک ہے اب آپ مجھے میرے بیچ میں اگر نہ بولیں گے تو میں شروع سوال کا جواب دیجئے کہ تب نہیں بولوں گا بلکہ تو میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ بارہ جوڑو یادرہ جو راہل جی نے شروع کی تھی کنیا کماری سے کشمی وہ اس دیش کا جو سہار تھا جو تحضیب اسے سمیں سے چلی آ رہی تھی اس کو برکترار رکھنے کے لئے جو کہیں نہ کہیں یہ سوال تھا میرا میں نے کہا کانگریس بدھائی کا بیان میں نے کوٹ کیا اس پر بولیے آپ آپ کے بدھائی کا بیان ہے آپ کے بدھائی کا بیان ہے نکالیے پارٹی سے آپ کے بدھائی کا بیان ہے سوال میرا کیا ہے آپ سنتی نہیں ہے آپ کے بدھائی کا بیان ہے ہوں گے ودایق کے بیان آپ چترا باتھم کے طور پر نہیں ہے کانگریس کی پروکتہ کے طور پر ہیں آپ کی الگ سے بات میں سن لوں گا اب پارٹی کے ودایق آپ کے بول رہے ہیں تو آپ کا سٹینڈ کیا ہے پارٹی کے ودایق نے غلط بولا سامپردائق بیان ہے یہ بیان بیان کا گھنڈن گھنڈا یا جو بھی کچھ ہے وہ میرے پاس پہ نہیں ہے سنیاں نے جو سے پہاں کی بیٹی ہے اگر ان کو جو اپ لگے گا وہ ضرور اس کے اوپر سامپردائق کہنے کی ذمہ داری آپ کی تھی ہندووں کو ایک جوٹ کرنے مسلموں کو ایک جوٹ کرنے کے بیان کو کنڈن تک نہیں کریں گی میں نے بٹیں گے تو کٹیں گے بیان کو سامپردائق کہا ہے پلیز پلیز چترا باتھم چلے دوسرا سوال آپ ہو گیا آپ نے کہہ دیا کہ ہماری لیول پر نہیں ہے دوسرا سوال ہریانہ کیوں ہارے ہریانہ کیوں ہارے ہریانہ بہت ڈالی بجے ہیں گناہی ہے ہریانہ ہانے کی صرف ایک بجے نہیں ہے بہت ڈالی بجے ہیں اور اس میں ایتیاں کی دھانڈلی بھی ایک بہت ڈالی بجے ہیں جمہو کشمیر میں بھی جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی سرکار بن گئی دھانڈلی ہوئی تھی جو بھی چھوٹی موٹی دھانڈلی ہوئی ہے وہاں ہریانہ میں بہت ڈالی بہت ڈالی بجے ہیں ہریانہ میں بہت ڈالی بجے ہیں ہمارے ہیں تو اور جیسے میں نے آپ کو بولا کہ جو بھی چھوٹی موٹی دھانلی ہوئی ہے وہ ہماری بھی بہت سارے کارن تھے تو انٹروسپیکشن ہمارے آپ کا میں بتاؤں آپ کا سمدھان جوان کسان یہ سب پانچ ایجنڈے لے ایجنڈا نہیں چلا لوگوں نے اسویکار کر دیا میں وہ کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی سیریسلی نہیں لے رہا ہے چترا جی آپ کو کوئی سیریسلی نہیں لے رہا ہے آپ اپنے آپ کو ریجنل باکی میں رکھے کیونکہ آپ کے ساتھ علیانس بھی نہیں لے پا رہی آپ بھارت جوڑ یادرہ بھی نہیں لے رہا ہے آپ کو پوچھے بھی نہیں لے رہتی آپ کو پوچھنا لے رہی نہیں سمجھا آپ کو اپنے آپ کو پوچھے بھی نہیں لے رہا ہے آپ کا در کیا ہے آپ کا سر کیا ہے آپ کا سر کیا ہے آپ کی باڈی کیا ہے آپ کو کچھ نہیں ہے زیرو ہو چکی ہے کاملہ زیرو ختم خلاص مہدود رام آپ لوگ آپ نے جملہ ہوتے پاس لکھیں میں آ رہا ہوں آپ کا پی ڈی پی اپنے ساتھی بیٹھا ہوا وہ ساتھی برزو کی شو پہ اپنے ساتھی دے رہا آپ کا پی ڈی پی آپ کا ساتھی دے رہا تو شو پہ بیٹھا ہے آپ کہاں کڑئے ہیں سماجوازی پارٹی سماجوازی پارٹی ہیں پی ڈی پی ٹھیک ہے یوو راج کانگریس کی ستی کیا ہے آپ نے مسید کو خدا شان کریے اور زبان کو لڑکھ رائے ماں دیجئے کانگریس کی ستی اچھی ستی ہے کانگریس کی ستی چترہ جی آپ کا نمیور راج نہیں ہے چترہ جی سمیت بھائی کانگریس کی ستیتی تو یہاں سے دیکھ جاتی ہے کہ اکھیلے جی نے بینہ پوچھے نو کے نو ڈاوے دار اپنے اینڈ سے دے دیئے پہلے ساتھ اور پھر دو کانگریس کو پوچھن لائے کی سمجھا اور چار سو ویدائے کو میں سے کانگریس کے دو ویدائے کے نوٹا کے برابر ہے اور دوسرا جوشی صاحب سے ایک میرا پرسنہ ہے کہ آپ پی ڈی اے کی بات کرتے ہیں اے الپ سنکھے کیا آپ کا تو آپ کا الپ سنکھے جو نیتا ہے ابو آجمی مہاراشٹر میں ان کا on record بیان ہے کہ آنٹ دلس ویدائک ہمارے آ جائیں گے تو ہم دکھائیں گے کیا کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا پی ڈی اے کا موڈل ہے جو آپ پورے بھارت میں لانا چاہتے ہیں اور کانگریس سے آخری پائچ سیکنڈ میں مانتا ہوں کہ ایویے میں داندلی ہو سکتی ہے ایویے میں داندلی ہوئی تب ہی نینیا نوے سیٹ پہ رہ گئی یہ تو چاند سیٹ آتی ان کی پہلے بھوان بھاس کر جی ابو آجمی کے بیان پر پی ڈی اے کی طاقت کیا ہے پی ڈی اے کے لیتا مانی اکھلے شادو جی ہے پی ڈی اے کی طاقت کی جو آپ کو ابو آجمی اور تیتی سیٹ پہ بھارتی جنتا پارٹی کو آدھا کر دیا ہے اور جو پی ڈی اے کو نا پٹ لے دیں گے وہ مانی اکھلے شادو جی کا لے دیں گے پی ڈی اے پی سے مارا سکر آئیے ابو آجمی پہی ہے ایک ملت ایک ملت آج جس پہ بہت سکر آئیے آپ کو آپ ادھر سے ادھر ہو جائے ابو آجمی پر بولیے ابو آجمی پر بولیے ابو آجمی پر بولیے آج آپ بچک جائے گی آپ جس پترکار تو کیا ہوگا آپ نے آج مددہ کیا چلا ہے سٹیں گے تو بٹیں گے یہ نا کٹیں گے تو کٹیں گے ایمی پر بھر بولیے کٹیں گے تو بٹیں گے نہیں بٹیں گے تو کٹیں گے ابو آجمی پر بولیے یہ وہی ٹاپک ہے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ وہ ابو آجمی کیا وہ بیان سامپردائک نہیں ہے ابو آجمی ہمارے نیتہ ماننے اکھلے شادو جی ہے میں شیول ان کی بارت ابو آجمی کون ہے ابو آجمی کون ہے ہماری ذمہ داری یہ بلتی ہے کہ جس پرکار بھارتی جنتا فاسی کے لئے تو تمہیں آہاں پر تیڈے پٹ رہا ہے بڑکوں پر پٹ رہا ہے اٹھلے پٹ رہا ہے ایک سکند ایک سکند اب مجھے یوراج 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 ایک سکند اب اب اکلیش یادب کو ہی مانتے ہیں چلی مان اکلیش یادب کو مانتے ہیں نا ہاں بالکل اب اکھلیش یادب کے سامنے بیان تھا اور یہ بیان سیرے سیرے جو بولا تھا انہوں نے کہ ہم دو ایمیلے ہیں ہمیں چھے یا آٹھ ایمیلے چاہیے جس دن اکھلیش بھائیہ کے آٹھ ایمیلے ہو گئے نا مہاراشت میں کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر سکے یہ میرا وعدہ ہے میں اس قوم کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن کسی کے سامنے جھک کر گھٹنے نہیں ٹک سکتا ہوں میں زیادہ نہیں بولوں گا ایک کوٹ میں کر رہا ہوں ابو آزمی کا اکھلیش یادب کی موجودگی میں یہ بیان ہے یہ سامپردائک سوہاردر ہے یہ نہیں نہیں اچھا یہ لڑائی ہے کہ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچھ کر سکے ہم چھے سے آٹھ ہو جائیں گے تو تو کوششن کر رہے ہو آنسر نہیں دے لی رہے تو آنسر تمہیں لے رہا ہوں بتائیے اکھلیش یادب کے سامنے بیان تھا میں آپ سے بول چکا ہوں کیا ماننی اکھلیش یادب نے یہ بولا اکھلیش یادب کے سامنے بولا گیا ان کی پارٹی کے نیتہ ہے اب آپ بھوان بھاس کر جوشی صرف اکھلیش یادب کی پیروکاری کریں گے یا سماجبادی پارٹی کے کسی بدھائی کی جو پارٹی کے نیتہ اکھلیش یادب کے سامنے کوئی کچھ بھی بول دے گا ماننے اکھلیش یادب کی جو بولیں گے تمہیں کہ ان سے خندن کر رہا ہے جواب نہیں اکھلیش یادب نے خندن تک نہیں کیا بولتے کہا رہے ہیں روک دیتے روک دیتے آرے کیا بول رہا رکو یہ تو سامردائک ہو گیا وہ سامردائک نہیں ہوا مسلم اگر کہہ دے ایک سکنڈ مسلم اگر کہہ دے کہ ہم ماں کی دودھ کوئی پلائی ہو کسی نے ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں وہ ایسی کچھ کہتے تو وہ سکنڈر ہو گیا جواب تو میرے کو دیندی جی میں کہہ رہا ہوں جس مددے کے ساتھ آج آپ پہتے ہیں جس مددے کو ہم سب پہلے یہی مددہ ہے بٹیں گے تو کٹیں گے ادھر سامردائک ہے اور آپ کا جو مسلم کا ایک جھتا ہے وہ سکنڈر ہے میں آپ کی رستج کے ساتھ بولتا ہوں میں نے ایک بار بھی نہیں بولا پی جے پی کا جو مددہ میں نے کہا ان کا جنٹا جنٹا کیسے آدھا کرا پھر کر دے گی اچھی بات ہے کانگریس کا سمرتن ہے نا کانگریس کا سمرتن ہے نا ہاں بلکل سمرتن ہے نا تو اسی کانگریس کی پروکتہ کہتی ہیں سامردائک ہے میں تو بار بار وہی کہہ رہا ہوں جواب نہیں ہے ابو آزمی کے بیان کہ آپ نندہ یہاں تو کر دیجئے کم سے کم اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے آپ نندہ تو کر دیجئے ابو آزمی کا بیان صحیح ہے یا غلط میں ان سے میں نے کانگریس کی بدھائک کا بیان میں نے چترہ باتم جی سے پوچھا اس پر انہوں نے سرنڈر کر دیا چترہ جی کہہ رہی ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کھنڈن کرنا وہ اوپر والے کریں گے آپ کہہ رہے ہیں بھومن بھاسکر جوشی جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اکھلیش یادب جی ابو آزمی کون ہیں جانتے ہی نہیں یہ اس طرح کے بیان پر دیکھیں دوہری چیز مت دکھائیے میں نے یہ کہا کہ مانی اکھلیش یادب کی جی جو لائن ہوتی ہے وہ پارٹی کی لائن ہوتی ہے اس پر چلنے کا کام ہم کاری کرتا ہی ہے آپ پارٹی کی لائن پر چلنے والے تمام جو نیتہ ہوتے ہیں ان میں بدھائک ہوتے ہیں ابو آزمی کوئی چھوٹا موٹا تو نیتہ نہیں ہے کاری کرتا نہیں ہے یہ اکھلیش یادب جی کے بیان پر دیکھیں گے میں وہی کہہ رہا ہوں بٹیں گے تو کٹیں گے مانی اکھلیش یادب جی کے بیان پر میں بات دوں کروں گا مانی اکھلیش یادب جی ہم کاری کرتا ہے ان کی پارٹی کی جو لائن ہوتی ہے چلی بحث کے آخری پڑا چیترہ جلدی سے میں ان کو یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ انہوں نے مہایوتی کی بات کری اور ماہ وکا زاغاری کے بارے میں بات کری ہے مہایوتی میں جب ایک دن کے بات بات کرتے ہیں وہ کو الٹیاں آرہی تھی سب یہ تو رہتے ہیں اور مہایوتی کے اندر اکھنا چندے جی کا ذہرہ دکھا کہ باجتکا نے کلتا کا ایک سو اکیس سے زیادہ جو اپنے کانیڈے سے ان کی لیسٹ نکالی ہے اکھنا چندے جی کو تو آدھے سے بھی آدھا سیس پہ وہ کانٹیس کروا رہے ہیں ہمارے ہاں پر تو ایڈلیس لوگ سنتر ہے اور سمانتا ہے ایک تو اکھنا چندے جی نے آپ کو کچھ بولا کچھ بولے کہ اکھنا چندے جی میری سیٹ کا ایچو ہے اے اوڈر سے آپ کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سماجوادی پاٹی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکلا چلو گے ہم بھی اکلا چلو گے اوڈر سے ویس بینگول کی ممدہ پیلر چی کھاتی ہے اکلا چلو رہے آپ کے ساتھ اکر آپ کے وہ جبو کشمیر والے انکل آپ کو چھوڑ گئے تو آپ تہاں بکھڑی ہیں میڈم میں آپ کو یہی کہتی ہوں دوبارہ سے آپ چاہیے اور اپنا چندن کیجئے ہم لوگ باجپا کے لوگ اپنی گلتیوں سے بہت سیکھتے ہیں اور اسی لیے اور اسی لیے ہم لوگ کھڑے ہیں ڈی اے کے ساتھ پورا tall and strong ہم لوگ پرنا پرمک ڈری دے اور ہم لوگ بودھ پالکاؤں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں آپ لوگ نے پوچھا تا ہریانا کیسے جیتا تو یوں جیتتے ہیں آپ لوگوں کو یہ میں بتا دوں آپ کی طرح ایک ایک لاکھ کی ریوڑی آنے پانتے ایک ایک لاکھ کی ریوڑی آنے پانتے اب آپ یوں پی کا انیکشن آ رہا ہے چندہ نہ کیجئے آپ کو سب آنے والے تائم پر سب کچھ پتا چلے گا آپ جو باتیں کرتے ہیں آپ کی جو چیزیں ساتھ میں آ رہی ہیں ہریانا کیا کیا اور کیا نہیں کیا یہ آپ جانتے ہیں آپ کیا 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 بار ہے آپ لوگ یا آپ دیکھئے کہ آپ فیل ہیں کانگریس فیل ہیں کانگریس کا کانگریس فیل ہے کانگریس علائے کبھی کسی کے ساتھ تائی کر سکتی کانگریس ہمیشہ سے آپ کو ایک پریم کرتی ہے سوریا گادی کی راو گادی کی پیرکا گادی کی کانگریس امیدی را گادی کی کانگریس نہیں ہے جوالہ نہرو کی جس کے آگے پیجھے آپ لوگوں نے جنہوں نے آہ سمرا دائم کی مانگ کرتے ہو جس کے ٹھیک ہے پلوز کریں گے پلوز کریں گے جاتی گاندھی سی کا میرے پاس وقت کی مجبوری ہوتی ہے آپ یہ مان رہے ہیں بٹیں گے تو کٹیں گے کا نعرہ ہٹ ہوگا ٹھیک ہے چٹرہ جلدی سے پھر بعد میں بولیے گا بولنے کا موقع جلدی سے مجھے کلوز کرنا ہے میں آپ سے یہ بول رہی ہو انہیں مجھے سنائے نہیں دیا تھا آپ کی بات کموشن میں میں آپ سے یہ بول رہی ہو امید شاہدی یہاں پہ آتے دھر دھاکرے جی کو بولتے ہیں کہ وہ آپ لوگ اورنگ سے آپ سے جب میں سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کی بدھایاک نے کیا کہا ابو آزمی نے کیا کہا اس پر کچھ نہیں بولتے ٹھیک ہے کلوز کرتا ہوں کلوز کرتا ہوں یہیں پر بہت شکریہ انوجہ جی بہت شکریہ چترہ باتم جی بہت شکریہ یو راج پکھرنا جی بہت شکریہ بھومن بھاسکر جوشوی جی فلحال دیش کا سوال میں اتنا ہی اور یہ ضرور ہے کہ جاتیے گلبندی بنام ہندووں کی گلبندی اور یہ آنے